لکاشینکو کی اٹمی دھمکی بریک کریں بیلا روس کے پاس نیوکلئر ویپن بریک کریے نیوکلئر ویپن کے استعمال سے گریز نہیں لکاشینکو نے کہا with the visual ضرورت پڑھنے پار نیوکلئر کا استعمال یہ اس وقت کی بڑی خبر لکاشینکو کی اٹمی دھمکی بیلا روس کے پاس نیوکلئر ویپن نیوکلئر ویپن کے استعمال سے گریز نہیں سیدھا آئیے فلور گرافکس پر بڑی خبر لکاشینکو کی اٹمی دھمکی ٹاکٹیکل نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتا ہے بیلا روس یہ بڑی خبر آ رہی ہے میں جاؤں گا راہل اس میں بریکنگ کا میوسک آن رکھیں الیکزانڈر لکاشینکو کی ڈائریک نیوکلئر واننگ ہے آکرامہ کاروائی کا جواب پرواڑو ہتھیاروں سے دیں گے لکاشینکو نے کہا بیلا روس ٹاکٹیکل نیوکلئر ویپن کے استعمال کرنے میں نہیں اچکچائے گا یہ کہا لکاشینکو کا دعوی کچھ روسی نیوکلئر ویپن پر اب بیلا روس کا عدھکار ہے لکاشینکو کا دعوی بیلا روس کے پاس ہیروشیما ناگہ ساکھی پر گرائے گئے پرواڑو بموں سے تین گناہ زیادہ شکتی شالی نیوکلئر ویپن ہے بڑی خبر نیوکلئر ویپن پر لکاشینکو کا بڑا بیان بریک کریے نیوکلئر ویپن کی رکشہ روسی سینک کریں گے بریک کریے ویڈ دا ویجول روس کی دیکھ ریک میں بیلا روس میں نیوکلئر ویپن ویڈ دا ویجول بیلا روس میں نیوکلئر ویپن سے دنیا پریشان یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لے کر آئیے راہل یہ بلکہ میں چاہوں گا راہل یہ والی گو پرو اور بریکنگ لے کر آئیے گو پرو اور یہ والی بریکنگ سیدھے چلیے میرے ساتھ دیپک بورا سر موجود ہے دیپک سر پولنڈ میں آپ آلریڈی سرف کر چکے ہیں از ایمبازڈر لکاشنکو کے پاس نیوکلئر ویپن بیلا روس کے پاس نیوکلئر ویپن کا ڈیپلائی کرنا کتنا بڑا یہ خطرہ ہے سر میں لکاشنکو کو جانتا ہوں منس پروسس اسی کے دریش میں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا منس وان اور منس ٹو ہوئے تھے یوکرین اور روس کی جو سمجھتے ہیں اس کا سمدھان کرنے لیکن کوئی سیریس نہیں تھا اس پروسس اسی لیے ہوا کہ یوکرین کی جو پریپریشن ہے وہ چلتی جائے نیٹو میں جانے کی اور روس کو بھڑکانے کی یہی تھا سو کالل پیس اگریمنٹ لیکن اس میں کوئی پیس کا ارادہ نہیں تھا لکاشنکو چھے فوٹ سات انچ کا ہے اب چھے فوٹ گیارہ انچ کا ہو گیا ہے کہتا ہے میرے پاس نیوکلئر ویپن لوگ آلوشنا کرتے ہیں پوتین کی تو نے کیوں دیئے جواب اس کا یہی ہے سر بناتا نہیں ہے اٹلی تو بناتا نہیں ہے نیدلیٹس تو بناتا نہیں ہے بیلجیم تو بناتا نہیں ہے ٹرکی تو بناتا نہیں ہے ان کے پاس کیوں آئیں امریکہ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں تو اگر پوتین نے بیلاروس میں رکھ دے تو ان سب کو آگ کیوں لگ رہی ہے ریالیٹی یہ ہے کہ اگر بیلاروس میں جو لکاشنکو نے کہا کہ اب میرے پاس بھی ہاتھی آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے جو اس کو ہٹانا چاہتے تھے کہ اب میں نورس کوریا بن گیا ہوں آپ کیمٹنس آرے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے اس پر حملہ کرے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں آپ مجھے بھی ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ سوویٹ ہی رکھا میں اکیلا ایک ویقتی ہوں جو اس میں راشترپتی ہے ایک فارمر سوویٹ یونین ریپبلک کا اب آپ مجھے نہیں ہٹ آ سکتے نیوکلیئر ویپنز اپنی سرکشہ کے لے لیا ہے اور ساتھ میں افکاوس اس نے باقی سب کو بتانے کے لیے زورت پاری تو میں پریوکل